اسلام علیکم ناظرین ای نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تاتہ خبر جو ہے four stages میں ایک دوسرے سے transmit ہوتا ہے فائلا stage ہے appearance of the disease کہتے ہیں appearance of the disease میں patient کی تعداد بلکل کم رہتی ہے دوسرا stage جو ہے local transmission of the disease کہتے ہیں local transmission of the disease کا مطلب یہ ہے کہ locality wise یہ virus transmit ہوتا ہے مہلے میں یا compartments میں یا apartments میں جیسا ہے پہلے stage سے زیادہ second stage میں patients رہتے ہیں third stage community transmission of the disease کہتے ہیں اب جو present stage ہے وہ third stage ہے اس میں community transmission of the disease کہتے ہیں اس میں بے تہاشا transmission rate بڑھ جاتا ہے ایک دوسرے سے یہ virus پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک مہلے سے نکل کے ایک city ایک town یا ایسا بولکہ نہیں رہتا تقریبا 60 more than 50% لوگوں کو یہ disease یہ virus جو ہے ایک دوسرے کو transmit ہوتا ہے جو fourth stage ہے outbreak of the disease کہتے ہیں outbreak of the disease third stage سے بھی بہت dangerous رہتا ہے کیونکہ third stage میں جو transmitted جو disease ہے disease persons ہے patients ہے وہ لوگوں symptoms develop کرتے ہیں symptoms کیا ہے اس کا جو بخارانہ خانسی دخام اور سانس پھلنے اس کے وجہ سے patients جو ہے نا تقریبا hospitals کو روجو ہوتے ہیں روجو ہونے میں hospitals کا load بڑھ جاتا ہے hospitals کے load بڑھنے کے وجہ سے bits کی خلط ہوتی ہے اور oxygen کی خلط ventilators کی خلط اور ڈاکٹرز کی خلط nursing staff کی خلط یہ خلط کے وجہ سے کیا ہوتا ہے تو جو treatment ہم جو proper treatment بھی ڈاکٹرز سب patients کو پہنچانے میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں اس میں death rate اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اگرچہ ہم یہ disaster کو یہ medical emergency کو روکنا ہمارے ہاتھ میں ہے اگرچہ ہم چاہے تو یہ transmission rate کو ہم روک سکتے ہیں کیسا third state سے ہم fourth stage میں جانے سے پہلے تو ہم تھوڑے احتیادی طور سے ہم اگرچہ احتیادی preventive measures اگرچہ ہم اپنائیں تو یہ disease کو ہم transmit زیادہ سے زیادہ transmit ہونے میں روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کا پہلا rule یہ ہے کہ self lockdown میں رہنا ہے self lockdown کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے اتمنان سے رہنا ہے اگرچہ آپ کو کوئی emergency ہے تو باہر جانا ہے باہر جانے وقت بھی ایک ہی ادمی آپ کا کام گھر کا کام کر کے گھر کو لوٹنا ہے چار ادمی جانے سے چار infection source آپ کے گھر کے طرف بڑھتے ہیں وہ خطرہ بڑھ جاتا ہے اگرچہ کوئی ادمی باہر جا رہا ہے کام کے لیے تو ماسک پیننا ضروری ہے اور face shield بھی پیننا ضروری ہے اس وجہ سے ماسک پیننے سے یہ وائرس جو ہے آپ کے زبان کے ذریعے ناک کے ذریعے آنک کے ذریعے اپنی جسم میں پہنچتا ہے lungs تک پہنچ کے اس کو damage کرتا ہے اس کو روکنا ہے اگرچہ تو آپ ماسک پینیے اور face shield پینیے تو اپنے موں کو اور اپنے ناک کو اور آنک کو یہ جو entry points ہے ہم اس کو بچا سکتے ہیں اور دوسری بات ہے اپنے ہینڈ کو frequent wash کرنا ہے بچے سے لیتے ہوئے بڑے بزرگ لوگاں تک frequent wash کرنے سے یہ وائرس جہاں پہ بھی ہم surface touch کرتے ہیں وہ surface کو ہاتھ کو لکھے ہمارے موں کو آنکھ سے ذریعے ہمارے جسم میں پہنچتا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں یہ تقریباً آپ sanitizer اور soap water سے دھونے سے یہ وائرس تقریباً ختم ہو جاتا ہے اگرچہ آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ اپنا distance 2-3 meters maintain کرنا ہے اس وجہ سے maintain کرنا ہے کوئی infected person آپ کے خریب میں آکے کھانس رہا چھیک رہا یا آپ کو touch کر رہا تو وائرس آپ کو transmit ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اس لیے آپ 2-3 meters تک distance maintain کرنا ہے اگرچہ آپ surfaces کو باہر جانے سے جانے کے بعد surfaces کو touch مت کرنا ہے اس لیے کہ آپ کہیں وائرس کا جو patient ہے وہ surface کو touch کر رہا تو وہ surface کے اوپر جو وائرس زندہ رہتا ہے وہ وائرس آپ کیاج کر کے آپ جو ہے گھر تک اس کو لے کے آتے ہیں اس میں آپ face کو ماسک کرنے سے وہ باڑی میں آپ کی جسم کے اندر آپ پہنچ کے اور اس کو damage کرنا شروع کرتا ہے اور یہ distance maintain کرنا بھی بہت ضروری ہے اور دوسری بات جو بھی آپ ویجیٹیبلز باہر سے خرید رہے ویجیٹیبلز اور ملک پاکٹس اور گراسریز جو بھی آپ خریدتے ہیں اس کو پراف پر disinfect disinfect کرنا ہے disinfect کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی ویجیٹیبلز لے رہے اس کو بیکنگ سوڑا یا وینیگر سے آپ صاف کریے تھوڑے دیر اس کو باہر رکھنے کے بعد گھر میں لائیے ویسے ہی ملک پاکٹس کو بھی ویسے ہی کریے اور دوسرا جو کریانہ لاتے ہیں تو اس کو تھوڑے دیر باہر رکھئے باہر رکھنے کے بعد آپ تھوڑے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد جو بھی ہیں اس کو لائیے تقریباً آپ ریفریجیٹ کرنے سے پہلے آپ کے ریفریجیٹرز کو آپ کے جو بھی چیزوں کو جو ہے صاف صفائی کرنے کے بعد ہی چندر رکھیے اس سے بھی آپ کا وائرس آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا اور باہر سے جب ہی بھی آپ گھر سے رجوع ہو رہے ہیں تو آپ ایک گھر کا ایک حصے کو ایسا کریے کہ جہاں پہ آپ کے جو بھی آپ کے کلاڈ ڈرس چینج کرنا ضروری ہے اور وہ ڈرس کو آپ باہر اگرچہ آپ سن لائٹ ہے تو اس میں رکھ سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ جو بھی ہے اس کو ایک جگہ پہ الگ سے رکھنا ہے آپ کا ڈرس چینج کر کے آپ گھر پہ جانا ہے گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ اپنی ہاتھ پیر مو سب صاف کر کے گھر پہ جانا ہے جو حضرات جو بزنس مینس ہے اور جو ایمپلائیس ہے زیادہ تیر تک باہر رہتے ہیں وہ لوگوں کے لئے شور لینا بات لینا ضروری ہے کہ اس واسطے کے وائرس کو جو ہے زیادہ دیر تک آپ باہر یہ وائرس کو آپ اپنے آپ کو واش لینے سے اس کو تقریباً ختم کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ٹانسمیشن کو روکنے کا ذریعہ ہے اور دوسری اہم بات ہے کہ آپ اپنے دو سا زباہب کو اپنے گھر پہ مت بلائیے آپ بھی ان کے گھروں پہ مت جائیے آپ خود آئیسولیٹ رہیے اور آپ کے گھر میں جو بھی سرونٹس ہے اگرچہ سرونٹس ہے تو آپ کیا کریے وہ سرونٹس کو نکالو بلکہ ہم نہیں وہ رہے کہ ان کا بھی خیال کریے اپنا بھی خیال کریے تھوڑے دن تک ایک پندرہ بیز دن ایک مہینے تک جب تک یہ کرونا وائرس کا شٹروم چل رہا جب تک آپ روک کے رکھیے ان کی بھی مدد کریے اب اپنے اسے یہ بھی ہے کہ آپ اگر اپنے اپنے کام والوں کو اپنے پوڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا رہتا اس میں اس لیے کہ آپ ان کی مدد کریں گے تو اوپر والا آپ کی بھی مدد کرتا یہ آپ ذہین میں رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بزرگ لوگا رہتے یہ وائرس زیادہ سے زیادہ انفیکٹ مور دین فیفٹی فائی ایئرز کے لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے مور دین فیفٹی فائی ایئرز کے لوگوں کو اور ڈیابیٹیس پیشنٹس کیانسر پیشنٹس ڈیالسیس پیشنٹس اور ٹی بی کے مریض اور جس کی ایمیڈی کمزور ہے وہ پیشنٹس ایمپلینٹ جس کے اندر ایمپلینٹس ہے وہ پیشنٹس اور ایمپلینٹس کے ساتھ جس کو بائی پاس سرجری ہو کے ہے یہ جو بھی سرجریز کے پیشنٹس ہیں آپ لوگاں بہت احتیاط کرنا ہے ان کی جو کیر کرنا ہے ہمارے ذمہ ہے تو آپ کیا کرنا ہے ان کو یہ جو انفیکشن ہے ان کے طرف ان کو ان کے خریب جانا ان کے ان سے ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے اس وجہ سے ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے کہ یہ وائرس کو ہم ان کے طرف ٹرانس میٹ ہونے سے روکنا ہے بولے تو ان کا ڈسٹنس مینٹین کرنا ضروری ہے ان کا کیر کرنا ضروری ہے اور ان کو جو ہے صحیح وقت پہ دوا وغیرہ سب دینا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سموکرس ہے گھٹکا چھیورس ہے اور آلکہالک ہے یہ لوگوں ابھی ٹرانس میٹ میں زیادہ ٹرانس میٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ لوگوں ابھی رکس میں رہتے ہیں تو احتیاد یہ ہے کہ آپ اپنی سموکنگ جہاں پہ بھی کر رہے پبلک پلیسز میں سموکنگ کرنا گھٹکا کھا کے تھوکنا اور جو ہے نا آلکہال پی کرنے سے یہ ڈسیز کا ٹرانس میشن ریڈ بڑھ جاتا ہے اس کو روکنا ضروری ہے اور دوسری چیز یہ ہے جو پرگنینٹ ہومینس ہے وہ لوگوں ابھی پرکاشنس لینا ہے اگرچہ ہم سب یہ احتیاد کریں گے انشاءاللہ کہ یہ جو تھرڈ سٹیج سے فورڈ سٹیج میں جانے سے ہم تقریباً یہ ڈسیز کو ٹرانس میشن ریٹ کو حد تک تقریباً حد تک ہم روک سکتے ہیں یہ سب ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ فریضہ بھی ہے کہ آپ یہ سب احتیاط کریں اپنی اپنی سٹیج سے پہرد أمار تک ہم روک سکتے ہیں لے کسیخ اوڈ تک ہم روک سکتے ہیں موسیقی